آج میں یہاں سینٹ انتھنی چرچ لیزبن میں ہوں سینٹ انتھنی چرچ لیزبن جو کہ بہت ہی مشہور فیمس ہسٹوریکل ریلیجیس پلیس ہے جس کو ہزاروں لوگ ہر سال دیکھنے کے لیے آتے ہیں سینٹ انتھنی لیزبن کیونکہ سینٹ انتھنی جو لیزبن میں پیدا ہوئے تھے یہ جو جگہ ہے ان کی جائے پدائش ہے اور یہاں پر ان کا میوزیم بھی ہے اور ہزاروں لوگ ہر سال بہت سارے پلگرامز ٹورسٹ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اور بہت سارے عقیدت مند جو سینٹ انتھنی کے فالورز ہیں سینٹ انتھنی کے بلیورز ہیں وہ بھی اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے دیگر لوگ جو ٹورسٹ ہیں وہ بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں خوبصورت چرچ ہے اور بہت اچھی ڈیکوریشن کی گئی ہے بہت سارے بیٹیفل کارسلز اور جو اس کے ڈزائن ہے آٹیٹیکچرین کے حوالے سے وہ بہت خوبصورت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آج سیچڈے ہے اور بہت سارے لوگ چرچ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور چرچ کو وزٹ کر رہے ہیں یہ بہت ہی فیموس ہسٹوریکل لیزبن میں سینٹینٹھنی چرچ ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اندر کس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے کس طرح سے اس میں پریز کی جاتی ہیں اور کس طرح لوگ اس چرچ کو وزٹ کر رہے ہیں سینٹینٹھنی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سینٹینٹھنی کے نام سے بہت سارے موجزات منصوب کی گئے ہیں بریڈ کا فیش کا اور دیگر جو موجزات ہیں ان کے نام سے منصوب ہیں اور پوری دنیا میں سینٹینٹھنی کے بہت سارے چرچز ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہ جو چرچ ہے خاص طور پر اہمیت کا حمل ہے کیونکہ اس چرچ میں سینٹینٹھنی سینٹینٹھنی گیارہ سو پچانوے اسوی میں پوچھگال کے ایک امیر فیملی کے گھر میں لیزبن میں پیدا ہوئے اور جب پیدا ہوئے تو ان کا نام فرناندو دابلیون رکھا گیا لیکن بعد میں وہ بارہ سو بیس میں سٹیڈی کے لیے کیومرہ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے کیٹلر کمیشنری تنظیم فرانسسکن آررر کو جائن کیا اور وہاں ہی انہوں نے انتونیو کا نام اڈاپٹ کیا جس کے معنی ہے کہ انتھنی سینٹ انتھنی نے اپنے مشنری ٹریول کے لیے اٹلی کو چنا اور وہاں پر جا کر پیدوا کے سٹی میں سیٹلڈ ہو گئے اور وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کی جو خدمت ہے ان کا جو مشنری سفر ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ ان کو خدا نے جو موجزات کی نعمت دی تھی اس وجہ سے وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئے اور بہت سارے موجزات ان کے نام سے منصوب ہیں اور آج بھی لوگ ان موجزات کو یاد کرتے ہیں اور بہت سارے روایات بھی ہیں جو کہ پرچگال میں اور اٹلی میں اور دیگر دنیا کے دیگر کنٹریز میں بھی ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سینٹ انتھنی جس گھر میں پیدا ہوئے اس چگہ پر پندرمی صدی میں ایک چیپل بنایا گیا اور بعد میں پھر سیونٹین تھرٹی میں وہاں پر چرچ تمیر کیا گیا لیکن یہ چرچ سیونٹین فیفٹی فیفٹ میں جب ارتکویک لیزبن میں آیا تو اس وقت ڈسٹرائیڈ ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر سیونٹین سسٹی سیون میں دبارہ سے چرچ بنایا گیا جو آج بھی قائم ہے تو آج اس چرچ میں ہم وزٹ کر رہے ہیں یہ سیونٹین سسٹی سیون اسوی کا بنا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت چرچ ہے اور یقینا جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ اس چرچ کی خوبصورتی سے اس چرچ کی آرٹیٹیکچر ڈیزائن کو دیکھ کر محضوظ ہوتے ہیں اور سیونٹین فیفٹی فیف سے چرچ کے اردکرد ایک پروسیشن کا اعتمام کیا جاتا ہے مارچ ہوتا ہے جو کہ چرچ کے اردکرد جو ٹاؤن ہیل فاما وہاں پر اور دیگر جو لیزبن کے ارئے ہیں وہاں سے وہ مارچ گزرتا ہے اور یہ چرچ جو ہے بلکل لیزبن کیتڈرل کے سامنے واقعہ ہے جہاں پر سینٹ انتھینی بیپٹیزم بھی لیا تھا اور سینٹ انتھینی کے نام سے کیونکہ بہت سارے موجزات اور روایات منصوب ہیں اس لیے لیزبن کے لوگ جو ہیں الفاما کے لوگ خاص طرح پر وہاں کے لوگ ان روایات کو ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں دوراتے ہیں اور اس کے لیے جو سردیاں فیش ہے اس کو گریل کیا جاتا ہے بریڈ جو ہے وہ وومن جو ہے وہ سیلی جسٹریبیوٹ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاص بات ویڈنگ کا مشترکہ جو کپل ہیں وہ ویڈنگ کا اتمام کرتے ہیں کیونکہ سینٹ انتھینی کو ویڈنگ پریسٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور بہت سارے کپل ہر سال ڈویلو اور تھرٹنگ جو ان کو شادی کے بندن میں بنتے ہیں اور شادی کے جو ساکرمنٹ ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس کے سلاوہ یہاں پر بہت سارے ظاہرین جو ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں جہاں بھارا پر کینڈل جلاتے ہیں اور مختلف طرح کی تکارین میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے حاصل یہ جو ایمٹ ہے یہ لیزبن کا سب سے بڑا ایمٹ ہے کیونکہ سینٹ انتھینی کو لیزبن کے پیٹرن سینٹ کا نام دیا گیا ہے اور یہاں اس موقع پر پورے پرچگال سے لوگ جو ہیں وہ لیزبن میں آتے ہیں اور پورا ویک اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بہت سارے ٹورسٹ بھی اس ایونٹ میں شامل ہوتے ہیں بہت سارے ٹورسٹ